سوئے حرم بڑے چلو سہور حق قریب ہے سہونا پر کوئی ستام اٹھاؤ پوز کے حدام سوئے حرم بڑے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قول اللہ تعالیٰ فی کتابہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نریدو ان نمنا علی اللذین استوزفو فی الارض ونجع لہم عمہ ونجع لہم الوارثین خدا عنہ مطالقہ انتہائی شکر ہے پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین مبین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی جو آئے کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یہ سورہ قصص کی آئے کریمہ ہیں اور اس کے اندر خدا عنہ مطالقہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر جو لوگ کمزور اور مستضعف واقع ہوئے انہیں حادی اور رہنما بنائے گا انہیں ظلم کے اس بار سے خلاص کرے گا یہ ظلم ختم ہو جائیں گے زمین کے اوپر عدل و انصاف پھیلے گا اور تاریخ انسانیت میں جو سخترین مظالم ہم نے دیکھے ہیں اور ان ظلم کو کرنے والے جو ظالمین دیکھے ہیں وہ سب ختم ہو گئے سخترین ظالم بھی برباد ہو گئے اور یہ تمام ظلم ختم ہونے کے بعد پروردگار عالم کا پرچم نافذ ہوا اور یہ دور انشاءاللہ آخری دور ہے غیبت کا اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ظہور امام سے نزدیک کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے سب ظلم ختم ہو جائیں گے اور جب سب ظلم ختم ہو جائیں گے زمین پہ عدل کا پرچم لہرائے گا تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیا یہ یہ سہیونی ظلم باقی رہے گا کہ جو فلسطینی مظلوم ہیں یہ ہمیشہ مظلوم رہیں گے تو عجزان محسرم قرآن کریم کا واحد دے رہا ہے کہ نہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ سہیونی ظلم ختم ہو جائیں گے یہ جو فلسطینیوں کی مظلومیات ہے یہ ختم ہو جائے گی اس زمین کے اوپر عدل و انصاف نے پھیلنا ہے اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے آج سے اگر ہم تیس سال پہلے ہوتے چالیس سال پہلے ہوتے ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ ہمیں نظر نہیں آرہا کہ ایسا ہوگا لیکن الحمدللہ رب العالمین چالیس سال پہلے سید بزرگوار نے امام خمینی نے وہ نداب الاند کی جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ کمزوروں کے حق کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ میدان نبرد کے اندر آو اور قدس کا دن مناؤ اور انشاءاللہ خدا نصرت دے گا چالیس سال پہلے بہت کم لوگ اس بات کے یقین کر پا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین پروردگار کا کتنا احسان ہے اگر آج میں مقابلہ کروں چالیس سال پہلے سے دنیا تبدیل ہو چکی ہے الحمدللہ رب العالمین آج الحمدللہ فلسطین کی آواز بیت القدس کی مقدس کی آزادی کی آواز دنیا بھر تک پہنچی ہوئی ہے تیس چالیس سال پہلے وہ یہ جو سہیونی ریاست تھی اسرائیل کے نام سے غاصب ریاست اتنی مضبوط لگتی تھی لوگوں کو آج وہ جو سید مقاومت نے کہا کہ یہ مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ہے یہ چند سال پہلے سید نے اپنی بصیرت سے کہا تھا آج ہم ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سہیونی ریاست مکڑی کے جال سے زیادہ کمزور ہے الحمدللہ رب العالمین آج فلسطین میں مقاومت ہے لبنان میں مقاومت ہے اور یہ سہیونی ریاست کچھ اس جگہ کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ باہر سے اور اندر سے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اب ہماری بقا کا امکان باقی نہیں رہا اور ہمارے سامنے جو بصیرت افروض جملات رہبر معظم کے ہیں جس میں وہاں نے فرمایا تھا اور کتنا خوبصورت فرمایا تھا کہ تم رہو گے نہیں جو تو تم کہہ رہے ہو کہ مثلا ایران کو ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا تم باقی نہیں رہو گے الحمدللہ رب العالمین یہ جو بصیرت افروض جملات تھے یہ پہلے شاید کسی کو سمجھ میں نہ آتے ہوں اب الحمدللہ سب کو نظر آ رہے ہیں اور میرے کندوں پر اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں اس میں ایک ذمہ داری ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے خدا عنہ مطال اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز شب کو ان کی گریہ ان کے مناجات کو تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حضور گرگرانے والے تھے لیکن سب سے تفصیل سے خدا عنہ مطال نے جس عبادت کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے تنہ تنہا بتوں کو توڑ دیا لوگوں کے دماغوں کے اوپر پڑیوی زنجیروں کو کھول دیا اور یہ ذمہ داری ہم سب کو دیئے کہ اگر تم دین کے ماننے والے ہو اگر خدا کے ماننے والے ہو تو ظلم کے مقابلے میں خاموش مٹ میٹنا تم علی کے ماننے والے ہو اور امیر الممنین نے فرمایا کونہ لدعلم خصمن وللمظلوم عونہ عزیزان محسرم یہ سہیونی ریاست ظلم کی بنیاد پر بنیئے یہ فلسطینی مظلوم ہیں امیر الممنین کا قول نیوٹرلزم کی گنجائش نہیں چھوڑتا ہم جو علی کے ماننے والے ہیں ہم پر واجب قرار دیتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ روز قدس جیسے دن آؤ اور اس ظالم کو یہ بتا دو کہ ہم کچھ نہ کر سکے تو کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اس ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے پوری دنیا کے اندر اس کی آواز بلند کریں گے اور الحمدللہ رب العالمین ناتوان لوگوں کی آوازوں کو خدا نے اب اتنی توانائی دے دی ہے کہ اب سہیونی ریاست کے سامنے کوئی مستقبل نہیں ہے انشاءاللہ پروردگار عالم وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب انشاءاللہ فرستین کے مظلوموں کو ان کا حق ملے اسلام کا بیت المقدس یہ جو بیت المقدس کی مقدس سرزمین خدا اندر مطال سورہ اسراء کے اندر اس کی تقدس کی گواہی دیتا ہے اس کی برکت کی گواہی دیتا ہے یہ ان سہیونیوں کے قبضے سے آزاد ہو چاہے کوئی بھی دین کا ماننے والا ہو یہودی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں سب اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں تو کیوں یہ سہیونی جیسے ظالموں کے ہاتھ میں ہو کیوں یہ سہیونی جیسے سرمایہ داروں سرمایہ پرست لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جن کا کام صرف لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے انشاءاللہ خدا وہ دن دیکھنا نصیب کرے گا امام خمینی کی اس ندہ کے اوپر لبیک کہتے ہوئے دنیا کے جتنے بھی لوگ آگے بڑھیں اس کے نتیجے میں اور حق کی اس ہمیشہ کی طاقت کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ فلسطین آزاد ہوگا پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام لہرائے گا اور انشاءاللہ خدا عنہ ہمیں فرزند امیر الممنین کی قیادت کے اندر پوری دنیا کے اندر عدد و انصاف دیکھنا نصیب فرمائے گا اللہ ہماری اور آپ کی ان تبانائیوں کو جو حق کے دفاع کے لیے مظلوموں کے دفاع کے لیے ہوتی ہے یک جا کرے ان کے اندر اور زیادہ طاقت نصیب کرے ہمارے دلوں میں خلوص اتنا بڑھا ہے کہ ہم ان مظلوموں کا ساتھ دے سکیں تاکہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکیں کسی پہ احسان نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں انجام دینی ہے انشاءاللہ اس کے صدقے میں خدا ہمیں امام کی نصرت کی سعادت دے اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے اللہ سے اللہ کے حضور امیر ممنین کی مظلومت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تمام دعاوں کو قبول فرما اور انشاءاللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو العالیم بجاہ محمد و اترتہی طاہرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ